ویلکم ٹو ای نیو ولوگ اور آج ای سی ایم اور میتھ دو کے اگزام ہے میں دونوں دینے نہیں جارہا ایک میں ٹوئنٹی فور کی ایوریج ہے ایک میں ٹوئنٹی سیون کی تو جتنے میرے کوئی ایوریج چاہیے تھا ویسے کوئی اگزام میس کرنا نہیں چاہیے لیکن ایمی سی ون ایمی سی ٹو میں میں نے کوئی میس نہیں کیا اور ایمی سی تھری کے بعد اب اینڈ سیم کی تیاری ہے تو میں اب ایم سی تھری کو تھوڑا لائٹ لے کے چلنے والا تھا جتنے مارکس چاہیے تھے اتنے آ چکے ہیں تو پھر اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہے تو ایم سی تھری پورا ہی لائٹ رہا ہے ابھی فیزکس کی تیاری ہے کل فیزکس کا اگزام ہے تو تب تھوڑا سا مطلب جو سب سے زیادہ محنت ہے ایم سی تھری میں وہ فیزکس میں ہی لگے گی جو اب میں پرپیریشن کروں گا اس میں ورنہا کل اگزام ختم ہونے کے بعد میں اسی کولیس کے آس پاس کی جگہ ہے گھوم کیا ہوں گا کیونکہ میں نے یہی نہیں دیکھا کولیس کے آس پاس کیا ہے تو کل جا کے دیکھوں گا اگزام کے بعد تھوڑی دیر اس کے بعد اینڈ سے ہم کے پرپیریشن بھی شروع کرنی ہے اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے نا یہاں پہ ہوسٹل میں رات کو ساڑھے ساتھ سے کتنے بجے تک مطلب ایک ٹائم لیمیٹ ہوتی ہے شاید دو گھنٹے گی تو پھر اس میں ہمیں اٹیننس لگانی ہوتی ہے ابھی وہ نیا ہی شروع کیا ہے تو ہر ایک عادت نہیں ہے تو یہ عادت لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جن جن بچوں نے کل نہیں کیا ان کی اب سینٹ کی لیسٹ ڈال دی کہہ رہے ہیں گھر پہ فون کریں گے اور ایک جو دکت ہوتی ہے اس کے قارن وہ یہ ہے کہ جو فیزکس ہے اس کے بعد جو میں بار جا رہا ہوں کل تو آج میرے کو اٹیننس لگوانی پڑے گی تاکہ ریزن رہے میرے پاس کی کیونکہ میں نے ہر دن لگائی ہے شاید کل ہی نہیں لگائی اٹیننس تو وہ ریزن دینا پڑے گا کی میں کیوں نہیں لگائی اٹیننس اور پھر ہی ہم میرے کو آؤٹ پاس ملے گا ورنہ آؤٹ پاس نہیں ملے گا میرے کو اور یہ میرے ہاتھ سے دھوئی ہوئی چدر میں نے کل ہی چینج کی ہے یہاں والی ملی ہو گئی تھی تو وہ بھی دھونی ہے تو اس کے لیے الگ سے ٹائم نکالنا پڑے گا بہت محنت لگتی ہے چدر دھونے میں یاد میرے کو میں نے پچھلی بار جب دھوئی تھی تو پھر پورا ہاتھ درد کرنے لگا تھا اتنی بڑی چدر دھونے میں تو ایک بار میں بس صرف چدر دھونے کا الگ سے وہ بناوں گا شیڈیول اس میں صرف چدر دھو رہا ہوں دیویش کیسی چل رہی ہے ای سی ای 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 کے تیاری بتا موسیقی 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 آر فور بائی فور مطلب اسے کوئی لکھتے ہیں ابھی سارے ای سی ایم کا ایکزام دینے گئے ہیں اور ای سی ایم اب کے بار سب کا صدی بس بہت زیادہ ہے ویسے جتنا پچھلی بار تھا اس کے مقابلے تو میں فائدے میں رہا پہلے یہ والے نہ دے کے لیے کہ نقصان پھر بھی ہوا کیونکہ آگے سمیسٹرینڈ کی تیاری میں ہمیں یہ جو ہم نے ابھی کیا ہے یہ کرنا پڑے گا پھر سے تو پھر سب بچوں کے لیے آسانی ہوگی میرے کو اس میں تھوڑی دکت ہوگی ابھی فیزکس کا ہی کرنا ہے بس میرے کو تو فیزکس میں میرے کو آگے چل کے دکت نہیں ہوگی یہاں وہ پہلے پر زیادہ اچھا گیا گیا جب سے ہمیں تنہا بند سے تجھے سنبھل جا ذرا پھر محبت کرنے چلا ہے یہی رک جا ذرا پھر محبت کرنے چلا ہے موسیقی